پچھلی بار ہم اس بات پر چرچہ کر رہے تھے کہ جس تھی میں آج معنی ہے وہاں اس کو اپنی چیتنا میں پھونتیا روپانترن کرنا مہت ضروری ہو گیا ہے یہ پریاس یا پریتن تو انتکال سے چلا رہا ہے چیتنا کو بدل دینے کا پرنتو جتنا آج یہ پرماؤشک ہو گیا ہے جتنا آج ہی ارجنٹ ہو گیا ہے اتنا آج سے پہلے شاید کبھی نہیں ہوا تھا کیوں؟ کہ پہلے سمسین چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی سامرک ہوتی تھی کسی دیش یا کال میں سیمت ہوتی تھی کسی ایک گاؤں کی سمسیہ ہے کسی ایک شہر کی سمسیہ ہے ایک دیش کی سمسیہ ہے کہیں لوگ دکھی ہیں تو کہیں لوگ سکھی ہیں اس لیے سمسیہ بہت سیمت ہوتی تھی پر آج دیشوں کے بیچ میں جو سیمائیں ہیں وہ مٹ رہی ہیں یہ ساری دھرتی ایک دیش بنتا جا رہا ہے لوگوں کے دماغ میں نہ بنیں کیونکہ یہاں پر وہی سوار آ جاتا ہے کہ دماغ جو ہے منوش کا جو چیتنا ہے اس کی وہ بہت قرآنی لکیر کا فقیری چلا آ رہا ہے ویجیان کی جتنی انتی ہوئی ہے ترقی ہوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں سیمائیں مٹ گئیں اور جو سیمائیں ہیں وہ ایسی نقلی سے معلوم ہوتی ہیں ایسی اپراکرتک معلوم ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا کچھ مولی ہے بھی یا نہیں ہے دو برش پہلے کی بات ہے ہم ایک دل نیویورک سے مونٹریال ہوائی جاس سے جا رہے تھے تو امریکہ سے کینیڈا کا یہ سفر صرف ایک گھنٹے کا سفر تھا ایک گھنٹی ہے سوہ گھنٹے کا سوہ گھنٹے میں جب وہاں پہنچے تو لوگوں کی شکلیں ویسی ان کا پہناوہ ویسا بھاشا ویسی تو اگلے دن میرا ایک پروچن ایک کالج میں ہونا تھا اور میں یہ بھول گیا کہ یہ امریکہ نہیں ہے یہ کینیڈا ہے تو جب میں وہاں پر ان دیارت میں سے بات کر رہا تھا میں نے کہا آپ امریکن لوگ اس بات کو سمجھتے ہوگئے ہیں کہ شما کیجئے ہم امریکن نہیں ہیں میں نے کہا کہ مجھے امریکن اور کینیڈین میں فرق نظر نہیں آتا شکل صورت میں فرق ہو بھاشا میں فرق ہو ویش بھوشم فرق ہو تو سمجھ میں ہے کہ چلو بھئی کوئی ان کا الگ فرق ہو مگر فرق نہیں ہے ایسا کوئی تو چند گھنٹوں میں یہاں سے جتنا آپ کو مدراز جانے میں سمجھ لگتا ہے اس سے جلدی تو آپ نیویور پہنچ جاتے ہیں اب سادن صرف یہ رہ گیا کہ پاسپورٹ ہو اور آپ کے کاغذ تیار ہو اور پیسہ ہو تو نیویورک اور مدراز میں زیادہ نہیں ہے فرق نہیں ہے اور لوگوں سے اگر آپ بات کرو تو ہر دیش میں جہاں پہنچو وہاں لوگ اسی طرح زکھی ہیں کوئی سکھی نہیں نظر آتا کہیں کہیں آنے کے نظر نہیں آتا امریکہ میں کینیڈا میں جہاں دھن کی کمی نہیں ہے بیبھوز کی کمی نہیں ہے ٹیکنیکل ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے وہاں انتی اتنی ہو گئی ہے کہ چائے اور کافی بھی آپ کو مشینوں سے مل جاتی ہے مشین میں پیسے ڈالیے مشین میں سے چائے کا کپ یا کافی کپ بھی نکل آتا ہے سگرٹ پانکی ہے جیسے یہاں دکانیں بیڑی کی ایسے دکانیں نہیں ہیں مشینیں رکھیں اس میں پیسے ڈالیے سگرٹ کا پیکٹ نکل آتا ہے بینک ہے وہاں پر اب بینک میں بھی جا کے انہیں دسخط کرنے کی ضرورت نہیں ہے بینک میں بھی آپ کو اگر وہ نمبر ملا ہے آپ کا جو کورڈ نمبر ہے وہ کورڈ نمبر وہاں اس پر لگائیے بینک میں کمپیوٹر ہے اس کو نمبر کو آپ گھوماتے ہیں آپ کو جتنے پیشیں آپ کو مل جائیں گے کسی ٹیلر کی کسی کلرک کی ضرورت نہیں بینک کی اتنی ساری انتی ہونے پر بھی مانو دکھی ہے بہت دکھی ہے اتنا دکھی ہے جتنا یہاں دکھی نہیں ہے اور ہم لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ شاید جب ہم لوگ اس دیش میں دھنکی روتری ہو جائے گی یہاں پر بہت اکستر موچا ہو جائے گا ٹیکنلوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو جائے گی تو ہم شاید سکھی ہو جائیں گے جتنا امریکنز ہیں یہاں پر جب کسی سے بات کو ہوں کہ ہمیں بھی امریکہ لے چلو ہمارا بھی کوئی طریقہ ایسا کر دو کہ ہم امریکہ چلے اور ہم جب وہاں جاتے ہیں لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمیں ہندوستان لے چلو میں نے کیا کروں گے کہ جس سنا ہے کہ وہاں بڑی شانتی ہے ارے میں نے کہا بھائی شانتی وانتی کچھ نہیں ہے بھرہم ہے وہاں کے لوگ تو یہاں آنے کے لئے پاگل ہوئے پھر رہے تو اب یہ جو اشانتی ہر تیش میں ہے غریب ملک میں اور امیر ملک میں اس اشانتی کا قارن کیا ہے جتنے بھی سادھن منش سوچ سکتا تھا کر سکتا تھا دھن و پارجن کے بہت ایک انتی کے اس نے سارے کر لیا شانتی نہیں ملی اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں دھن و پارجن نہیں ہونا چاہیے انتی نہیں ہونی چیز دیش میں اس کا یہ ارث نہ لگا لیں آپ اگر جہاں بھوک ہے بھوک تو مٹنی چاہیے جہاں غریبی غریبی مٹنی چاہیے جو بات میں کہہ رہا ہوں میں غریبی کے پکش میں نہیں مولا غریب بنے رہنا کوئی اچھی بات ہے ملدھن بنے رہنا کوئی اچھی بات ہے دھن کی آوشکتہ ہے کسی اس طرح پر روٹی کپڑے کے لئے ضرورت ہے مگر یہ ضرور یاد رکھئے کہ دھن کماتے سمیں کارخانے لگاتے سمیں بہتی کنیتی کرتے سمیں یہ یاد رکھئے کہ اس سے خوشی نہیں ملے گی ضرورت بے شک ہو تو ضرورت تو اور چیز ہے اور خوشی کوئی اور چیز ہے آند کچھ اور چیز ہے ہاں جب تک ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی بہت ایک سطر پر تب تک آند کی خوش بلش کر نہیں سکے گا یہ ایک اور پرشن ہے تو اس لئے دھن کتنا ہونا چاہیے جتنے کے آوشک ہیں جتنی ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں سے زیادہ اگر آپ بڑھ جائیں گے تو پریشانی اور دکھ بڑھ جائے گا کیوں بڑھ جائے گا کیونکہ یہاں تو ابھی بھی آپ بیٹے کو بیٹا کہہ لیتے ہو بیٹا آپ کو باپ بھی کہہ لیتا ہے اور آپ کا گھر جو ہے اس میں بیٹا اپنے مطروں کو یہ کہہ کر نہیں لاتا کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے کہتا آؤ میرے گھر چلو امریکہ میں ایسی بات نہیں ہے ہم ہمارے کچھ ایسے یہاں پر مطر کہیے شیشے کہیے یہاں سے جو ہمارے ساتھ ہمیں ملے تھے جب وہاں ہم ملے تو انہوں نے ہمیں اپنے گھر پر نمطر نہیں دیا دو تین ایسے تھے ہمیں گھر پر نمطر نہیں دیا تو ہم نے پنگرہ بیس دن کے بعد پوچھا پہ کیا بات ہے آپ نے ہمیں اپنے گھر پر نہیں بلایا کہ میرا گھر تو ہے ہی نہیں میں نے کہا رہتے کہوں کہ جو تو پتا جی کا گھر ہے تو پتا جی گھر پر آپ کو کیسے نمطر دے دوں تو ہم نے کہا کہ جس دیش میں بیٹا مہمان بن جائے باپ کا اور باپ مہمان بن جائے بیٹے کہ وہ کہاں رہ گیا سمبن معنوی سمبن سمابت ہوگئے اس دھن کا کیا کروگے اور جہاں اس دھن کی بڑھوٹری ہو رہی ہے ہور بڑھ رہی ہے وہاں باپ اور بیٹے کا سمبن نہیں رہا وہاں تو بزنس ہو گیا ان کا بیٹا باپ سوظہر لیتا ہے باپ بیٹے کو کرز دے دیتا ہے یہ بات دوسری ہے کہ سوظ نہ لے پر جب یہ ادھار دینے اور لینے کی بات ہے سمبن تو سمابت ہوگئے پتی پتنی کے سمبن ختم ہوگئے بھائی بھائی کے سمبن ختم ہوگئے اور یہاں بھی ہوتے جا رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں یہاں بھی ہوتے جا رہے ہیں ایسا مت سمجھئے کہ یہاں نہیں ہو رہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی ہماری راجمیتک پرنالییں تھیں فلوسفییں تھیں طریقے تھیں وہیں سب اپنا کر دیکھ لیے اس دیش میں نہ اپنایا گئے ہوں ہر دیش میں الگ الگ تو اپنا لیے منوش نے تو ان کے اوپر پریوگ کر لیا کمینزم پر پریوگ ہو چکے سماج بات پر ہو چکے ڈیموکریسی پر ہو چکے فاسیزم اور ڈیٹیٹرشپ پر ہو چکے سب پر ہو چکے پر کہیں شانتی نہیں آئی کسی جگہ نہیں آئی اور کوئی بھی پریوگ سفل نہیں ہوا سامے ایک سمسیاؤں کا حل ہو جائے پر لمبا چوڑا کوئی حل نہیں نکلا تو آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم اس مارک پر چلیں تو ہماری اس سمسیاؤں کا سمادھان ہو جائے تو جب ایسی دشاہ آ جائے تب انیواری روپ پر منشیدی نہیں بدلے گا تو کال منش کو کھا جائے گا شریر کو نہیں کال منشیدی منشیتہ کو کھا جائے گا منشیدی جو یہ سنسکرتی ہے جو یہ سیویلائیزیشن یہ سمادھ ہو جائے گی کیوں کیونکہ جہاں اس کا گیان بڑھ رہا ہے اس کی بہت ایک شکتی بڑھ رہی ہے وہاں اس کے پاس وہ سازن بھی بڑھ رہے ہیں جس سے تبہائی کی جا سکتی ہے اور وہ تبہائی ہو رہی ہے آپ لوگ امریکہ کے بڑے بڑے سکن لیکھتے ہوں گے سوچتے ہوں گے لوگ بڑے سکھی ہیں بڑے دھنوان ہیں بڑا پیسہ ہے مگر اتنا پاگلپن کہ پسٹول اور بندوق پر کوئی لیسنس نہیں ہے کوئی مرضی ہے پندوق یا پسٹول خرید اور کسی کو گولی سے بار دے سڑک پر اور پھر پاگل کو بھی تو کوئی ہے نہیں کہ لیسنس لینا کوئی بھی جا کر خرید لے تو اگر پاگل ہی کوئی پسٹول لے کر چلا جائے خرید لے اور کسی کو مار دے تو کون رکے گا اس کو اور پاگلپن کی تو سیمہ ہے نہیں جہاں پر یہ گھوڑ لگی ہوئی ہے جہاں سنبند سماکت ہو گئے مانو تاکہ منش منش کے وہاں پاگلپن تو آ چکا تو ایسی دشاں میں اتنی سمردھی ہو اتنی ترقی ہو اتنا دھن ہو اور اتنا ہی جرم بڑھ جائے اتنا ہی کرائم بڑھ جائے دیکھئے غریب ہی میں اگر کرائم بڑھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں اس لیے بھئی کیا کریں کہیں نہ کہیں پیٹ پالنے کے لیے چوری ڈاکہ نہ کریں تو کیا کریں پر جہاں سب کچھ ہو دھنکی کمین ہو اور وہاں کرائم ہو وہاں جرم ہو اور مرتا جلا جائے وہاں پر جب الیکشن ہوتے ہیں جو پریزیڈنٹ یا پریزیڈنشل کے انڈیٹ ہے اگر کسی کو پسند ہے تو سو گولی سے مار دیتے ہیں ڈیموکریسی ہے مگر ڈیموکریسی ہونے میں بھی ایک آدمی کی دمام میں اگر فتر ہو جائے تو کسی کو گولی سے مار دے تو وہ جو پریزیڈنشل الیکشنز کے جو کینڈیٹ ہیں ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں انہوں نے کئی پریزیڈنٹ اب تک گولی سے مار دیئے سب یہ دیش ہے ڈیموکریٹک دیش ہے تو اب آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف تو ڈیموکریسی ہے ایک طرف دھن ہے اور ایک طرف اتنا اتنی بیوستہ بگڑ گئی کہ جہاں پر کوئی شان تینچندی گھر میں تو خیر پتہ نہیں کیا دشا ہوگی ڈیموکریسی اتنا برا نہیں ہے نی یورک میں سین فرنسیسکو میں رات کو نو دس بجے کے قریب آپ اکیلے سڑکوں پر نہیں گھوم سکتے خطرہ رہتا ہے کوئی آپ کا مو پیچھے در کر کے اور آپ پر چھوڑا دکھا کر یا پسٹول دکھا کر اور آپ کا بٹوہ نکال لے تو دو چار آدمی ساتھ چلتے ہیں کٹھے چلتے ہیں اور یہ ہی نہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جہاں جرم زیادہ ہے تو آپ کو مطر لوگ صلاح دیتے ہیں کہ پانچ ساتھ ڈالر ضرور جیب میں رکھنا بھائی کیونکہ اگر کسی مجرم نے کسی جرم کرنے والے نے کسی بدماش نے آپ کے مو پر یوں ہاتھ رکھ کر آپ کا بٹوہ نکالا اور کچھ نہیں نکلا تو کہیں آپ کو جان سے نہ مار دے وہ ہوئی کہ تم نے میرا وقت خراب کروا دیا تو اگر اس کو پانچ ڈالر نکال کے دے تو کوئی جان بن جائے گی پر اگر کچھ نہیں نکلا تو غصے میں آکر وہ یہ کہہ کر تم ایسے نہ لائک ہو کہ تم نے میرا سمیں نشکروا دیا کچھ آن سے نہ مار دے تمہیں تو یہ دشاہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دشاہ آ رہی ہے دہلی میں بومبے میں بڑے بڑے شہروں میں آ رہی ہے اور جتنا ہم اس طرف چلتے چلے جائیں گے یہ بڑھتی چلی جائے گی تو پہلا پرشن تو یہ ہے کہ کیا ہم اس دشاہ کو بگڑنے سے پہلے ہی صدار لیں نی اورک میں سانس لینا مشکل ہے ہوا اتنی دوشی تھو گئی ہے اتنا دھوان دھار اتنی کاروں کی وہ اگزاوسٹ فیومز ہیں کہ آپ سانس نہیں لے سکتے سر میں درد ہو جاتا ہے اخباروں کے اندر جیسے یہاں پر ویدر فورکاسٹ آتا ہے کہ آج ورشہ ہوگی آج ورشہ نہیں ہوگی مہاں یہ کبھی کبھی ٹیلی ویجن میں ریڈیو میں اور اخباروں میں یہ سلخی آتی ہے کہ آج کی دوشی تھوائیو بہت زیادہ ہردے کے روگی اور سانس کے روگی باہر نہ نکلیں اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں تو بتائیے اور دلی میں بھی بلکل ہوا نیلی ہوتی جا رہی ہے اتنی کاریں اتنی کاریں ہو گئی ہیں ایک ایک گھر میں تین تین کاریں چار بچے تو چار کاریں اور میاں بی بی کی دو تو چھے کاریں پانچ پہ چھے چھے کاریں ایک ایک گھر میں بھی ہیں اور دشاہ یہ ہوگی کہ کار کو کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ملتی اگر آپ کہیں جیسے یہاں سیکٹر سترہ میں کہیں شاپنگ کرنے جائیں تو کار شاہد آپ کو اسکولہ سیکٹر میں چھوڑنی پڑے گی ایک ڈیڑھ میں علکیوں کے وہاں پر تجھے گاں نہیں تو اتنی ساری اس انتی کا ترقی کا من کچھ نہیں رہا ترقی اتنی ہوئی ہے کہ جتنی یہ کیمیکلز بنے ہیں اتنی کیمیکل انڈسٹریز بنی ہیں اتنے اتنے وشیلے پدارت یوز ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر اس دستکاری میں کہ کب پتہ نہیں کس چیز کو چھوکر اگر آپ نے اونگلی موں میں لگا لی تو آپ کو زہر نہ ہو جائے وہاں پر ابھی فیلیڈلفیا میں یا شاید دوسرا کوئی شہر تھا وہاں پر ایک ایسی کانفرنس ہوئی اور اس ہوتل میں جتنے لوگ جا کر رہے اس میں سے کوئی پچاس سے قریب ان کو ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ پانچ دس دن کے اندر کوئی نمونی آزا ہو کر سب مرمرا گئے اور ڈاکٹروں کو یہ پتہ ہی لگ سکا کہ بیماری کیا تھی بلکل ہی کوئی نئی بیماری تو باتہ و اندوشیت ہوتا جا رہا ہے ہوا اور پانی امریکہ میں صاف نہیں ملتا نلکے کا پانی آپ نہیں پی سکتے پانی پینے کے لیے یا تو فروت جوس پیئے یا چشموں کا پانی جو بوتلوں میں کہیں بزار میں دکانوں ملتا وہ لے کر پیئیں نلکے کا پانی پیئیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی تو اگر سانس نہ لے سکیں پانی نہ پی سکیں تو اس دھنگا کیا کرو گے بھائی تو وہ یہاں بھی ایسا ہی ہوگا اگر ہم نے اسی نکل کو کرتے چلے گئے تو سمجھ سے سوچ بوچ سے کیا معنی اپنی ضرورتوں کے مطابق جو اس کا گیان ہے اس گیان کے انسار اپنے جیون کو سکھی بنا سکتا ہے اس گیان سے اپنے جیون کو دکھی نہ بنا لے اس کے لیے انٹیلیجنس چاہیے پرگیا چاہیے بدھی نہیں بدھی تو بہت ہے وہاں وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں کل کو شاید چاند سے بھی وہ آگے چلے جائے ہیں وہ جوپیٹر پہ پہنچنے کوش کر رہے ہیں مارس پہ پہنچنے کوش کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائیں گے پلان یہ ہے کہ جب یہاں پر عبادی وائیو منبر بہت دوشیت ہو جائے گا یہ عبادی بڑھ جائے گی تو چاند کے بیچ میں وہیں کہیں کولنیز بنا لی جائے ہیں اس کی انظام ہو رہے ہیں تیاری ہو رہی ہیں یہ سب کچھ ہو جائے گا وائیو آکاش میں آپ کولنیز بسا سکیں گے لوگ وہاں جا کر رہے لگ جائیں گے مگر اگر منوش کی چیتنا نہیں بدلی تو وہاں پر بھی وہی دوش پیدا کرے گا جو یہاں کر رہا ہے کہیں چلا جائے تو اس آوشکتہ کی جب ہم بات کر رہے تھے تو کسی سجن نے ایک پرشن کیا وہ آج تو شاید یا نہیں ہے کہ آپ یہ چیتنا کی بدلنے کی بات تو کر رہے تھے پر یہ چیتنا ہے کیا منوش کی چیتنا ہے کیا جس کو بدلنا چاہ رہے تھے تو سرسری طور پر میں نے تو بات شروع کی تھی کہ یہ جو چیتنا مانو چیتنا ہے کہ صبح اٹھے کھانا کھایا تیار ہوئے دفتر گئے یا کسی کام کاج پر گئے دکان پر گئے شام کو آیا پھر کھانا کھایا رات کو سو گئے اور کوئی چیز نہیں ہے تو ستری سنبھوک کر لیا دل بہلا لیا بچے پیدا کر لیے پھر اگلے دن پھر سنبھوک اسی سے اٹھے دفتر چلے گئے اور داس تیس چالیس پچاس سال تک یوں ہی چلتے چلے گئے اور ایک سمیں انت میں آ گیا تو یہ مانو کی چیتنا ہے سادھان چیتنا اور اس سے اوب اس کو آج کی نہیں ہے ہزاروں ورش کی ہے اس لیے کہیں کہیں لوگ اس اوب سے نکل کر بھاگے اور انہیں کھوج کی کہ اس سے باہر کچھ ہے یا نہیں ہے اس دیش میں بہت پریوب ہوئے گئے اس کے بارے میں سلسلی طور پر میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا پر آج میں اس بات پر وشیش روپ سے سمیں دوں گا جاننے کے لیے کہ یہ مانوی چیتنا ہے کہ منوشی کی چیتنا ہے کہ آج اس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں اور اس سب کے کہنے سے پہلے میں آپ سے ایک پر آج نہ کروں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی نیا درشن یا کوئی نئی فلوسفی نہیں سکھانا چاہ رہا کوئی نیا نکتہ نہیں بتا رہا ہوں کوئی نیا فارمولا نہیں بتا رہا ہوں آپ کے سوال شاید اٹھیں گے میری بات سن کر آپ کے سوالوں کا جواب بھی میں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ آپ سوال کریں اور میں جواب دیتا چلا جاؤں ایسی کلاس روم ہم لگانی کوشش نہیں کر رہے ایسے تو بہت سے لوگوں نے سوال کیے اور بہت سے لوگوں نے جواب دیئے پر سوال کرنے والا اور جواب دینے والا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہلا کوئی نہیں وہاں سے تو وہ سوال اور وہ سوال جس کا جواب گتی پیدا نہ کر دے حرکت پیدا نہ کر دے مومنٹ پیدا نہ کر دے وہ سوال جواب نہیں ہے تو میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں ایک سوچنے کے دھنگ پر آپ کو نمتن دے رہا ہوں کہ ایک سوچنے کا دھنگ ہے سوچئے اپنے اندر جھاک کر دیکھئے اپنے جیون کو دیکھئے اور جب سویم آپ سوچنے لگ جائیں گے جب آپ اپنے جیون کو سویم دیکھنے لگ جائیں گے تو جو پرشن آپ کے اٹھیں گے آپ کے اندر صحیح ان کے جواب بھی اٹھیں گے کیونکہ سوال اور جواب دور دور نہیں ہوتے جہاں صحیح سوال ہوتا ہے وہیں جواب صحیح چھپا ہوتا ہے اس کے پیچھے جہاں غلط سوال ہوتا ہے غلط سوال کا غلط جواب کجرہ دور پر ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا تو جہاں دوری ہے وہاں غلط سوال کا غلط جواب ملتا ہے مگر صحیح سوال اگر ہے تو صحیح سوال کا جواب سوال کے اندر موجود ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے پچھلی بار بھی شاید ایک ایسی بات ہوئی تھی کہ ایک سجد نے کہا تھا کہ صحاب اگر گروہ نہیں ہوگا کوئی پرنالی نہیں ہوگی کوئی سسٹم نہیں ہوگا تو منوش چلے گا کیسے مگر اگر آپ ذرا دھیان سے دیکھیں تو یہ خوبصورتی ہے اس سنسار کے اندر اس وشو کے اندر اس قدرت کے اندر ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے اور خوبصورتی کیا ہے کہ جہاں قدرت نے کوئی بیماری پیدا کی اس بیماری کا علاج وہیں ملتا ہے اگر کہیں سانپ زیادہ ہیں تو سانپ کے کاٹے کی بوٹی بھی وہیں پاس ہی پاس ہے کہیں نہ کہیں دور نہیں ہوا سے ایسا نہیں ہوتا کہ سانپ تو ہندوستان میں ہو اور بوٹی اس کے امریکہ میں ہو ایسا نہیں ہوتا جہاں سردی ہوتی ہے وہاں سردی کا علاج ہوتا ہے جہاں گرمی ہوتی ہے اس گرمی کا علاج ہوتا ہے جہاں روح ہوتا ہے اس روح کے ساتھ ہی اس روح کا علاج ہوتا ہے اور ہے مگر جب آدمی اس روح کو نہ دیکھ کر اس سمسیہ کو نہ دیکھ کر دوسری طرف دیکھتا ہے پھر بہکائے میں آ جاتا ہے بہک جاتا ہے پھر اس کو سوال کے جواب نہیں ملتے بیماری کا علاج نہیں ملتا تو سب کچھ یہی موجود ہے آپ کے اندر موجود ہے آپ کے چاند طرف موجود ہے ضرورت ہے صرف دیکھنے کی پر دیکھ کیوں نہیں پاتے سن کیوں نہیں پاتے دیکھ کیوں نہیں پاتے کہ اتنا دیکھ رکھا ہے اور جو کچھ دیکھ رکھا اتنا دیکھ رکھا ہے کہ وہ اب آگے دیکھنے نہیں دیتا تو ایک بیٹس میتھڈ ہے آنکھ کی درشتی کو تیز کرنے کے لیے آئی سائٹ کو تیز کرنے کے لیے ایک میتھڈ ہے ڈاکٹر بیٹس میں امریکہ میں جو بینا چشمے کے وہ علاج بتاتے ہیں کہ آنکھوں کی درشتی کیسے تیز ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز آدمی نے دیکھی ہو اس کو وہ ہمیشہ دیکھ سکتا ہے جس کو وہ جانتا ہے اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا جس کے بارے میں وہ کلپنا نہیں کر سکتا اس کو نہیں دیکھ سکتا اور وہ نے اس پروں کے آدھار پر لوگوں کے چشمے اتروا دیئے صرف ہی تھی آدھار پر کہ صرف اگر تم کو یہ جہان ہو جائے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہوا پھر بھی دیکھ سکیں گے مگر مند کہیں ایسا مان لیتا ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا اور جب دکھائی نہیں دے رہا اور یہ مند نے مان لیا کہ دکھائی نہیں دے رہا تو پھر وہاہستہ دکھائی دینا بند ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر چشمے کی ضرورت پڑتی ہے چشمے جی نہیں ہوں آپ لگاتے جائیں نمبر برستہ چلا جاتا ہے چشمہ علاج نہیں ہے نظر کمدوری کا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چشمہ نہ لگائیں مگر اگر پریہ تم کریں تو بینا چشمے کی بینا ہی واپس آ جائے گی کوشش اگر کریں تو اگر اندر دیکھیں کہ دکھائی دینا کم کیوں ہو گیا اور من نے اس وقع کیوں کر لیا کہ دکھائی نہیں دے رہا اور چشمے کی ضرورت ہوگی تو من نے اگر یہ سوکار کر لیا کہ دوائی کی ضرورت ہوگی تو دوائی کی ضرورت ہوگی من نے اگر یہ سوکار کر لیا کہ چشمے کی ضرورت ہوگی تو چشمے کی ضرورت ہوگی اور جو جو آپ سوکار کرتے جائیں گے اس سے آگے نکل نہیں سکیں گے تو منوش سہم اپنے آپ کو بانتا چلا جا رہا ہے اپنے چنتن سے اپنے وچار سے اب انانت کال سے ہم یہ سنتے ہیں کہ گروہ کے بینہ گت نہیں ہے شاستر کے بینہ گت نہیں ہے کلیان نہیں ہو سکتا منوش کا اس دیش کی پرمپرا رہی ہے کوئی اتحاد رہا ہوگا پچھلی بار ہم نے اس بات پر بھی ویچن کیا تھا تھوڑا سا کہ ویدی کال سے لے کر کیسے یہ گروہ پرمپرا بدلتی چلی گئی مگر آپ دیکھیں گے کہ جب سے آپ اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ گروہ کے بینہ گیان نہیں ہو سکتا تو پھر آپ گروہ کو ڈھونتے ہیں گروہ کو کیسے کو ڈھونتے ہو جیسے آپ سویم ہو جتنے آپ اکل مند ہو ویسے ہی گروہ ملے گا آپ کو جتنے آپ بدھی مانے ویسے ہی آپ کو گروہ ملے گا جیسا آپ کا سوہا ہے ویسے ہی گروہ ملے گا کہ باہر کچھ نہیں ہے آپ جیسے ہو ویسے ہی کچھ کھڑا کر لیتے ہو باہر پھر اس کو گروہ کہہ لیتے ہو پوچھ لیتے ہو مان لیتے ہو مگر گروہ مانتے ہو اسی کو جو آپ کی اپنے اندر کی کوئی تصویر ہے تو گروہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا کیونکہ گروہ وہ ہے جو سنسکاروں کو توڑ دے سنسکاروں کو کاٹ دے جو سنسکاروں کو توڑ دے اور کاٹ دے اس سے تو آپ بھاگ جاؤ گے دور بھاگ جاؤ گے ایک بات سنویے پسکو گے اس کی جب میں اس آدمی گرد ہو گئے جو آپ کے سنسکاروں کی زنزیروں کو مضبوط کر دے اس کو آپ گروہ مان ہوگے اس کو پوجھ ہوگے اس کو چڑھا با چڑھا ہوگے سب کچھ کرو گے تو گروہ نہیں ہوگا وہاں گروہ کا مطلب ہے اندھیرے کو دور کرنے والا وہاں اندھیرے کو دور کرنے والی بات نہیں ہوگی اندھیرے کو پڑھانے والی بات ہو جائے گی تسلی والی بات ہو جائے گی سیڈیسفیکشن ہو جائے گا تو سنتوش یا تشٹی اور سیڈیسفیکشن یہ اور چیز ہے وہ تو اب کوکاکولا سے ہی ملتی ہے لوگوں کو ویسکی سے ہی ملتی ہے ملنے والوں کو جو ایکٹر ایکٹرسوں کے سننے والے ہیں اگر کہیں وہ ایکٹر ایکٹرس آ جائیں یہاں پر تو لاکھوں کی بھیڑ ہو جائے گی اتنی گروہوں کے پیچھے نہیں ہوتی جتنے ایکٹر ایکٹرسوں کے پیچھے ہو جاتی ہے ان کو بڑا سنتوش ملتا ہے تو بھائی یہ جو آپ کو تشٹی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں خوشی ہو رہی ہے ہم کو یہ خوشی آپ کے اپنے سلسکاروں کی چھاپ جب اور گہری ہوتی جاتی تو آپ کو آنہ نائے لگتا سکھ آنے لگتا مگر یہ آپ کو اپنی جیرخانی سے نکلنے میں ساہک نہیں ہوتا آپ کی زنزریں مضبوط ہوتے چلی جاتے ہیں تو اس لیے یہ سوال ہی بیکار ہے کہ گروہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تھی فیصلہ پھون کریں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے کس کی مانوگے دونہ ہی پکش میں تو ویچار ہیں اور دونہ ہی پکش کے اندر جو ویچار ہوں ان میں اندر کوئی نہ کوئی ستے بھی ہے جو کہتے ہیں گروہ کی اوشکتہ ہے وہ بھی ستے معلوم ہوتا ہے اور جو کہتے ہیں گروہ بہکا دے تھی اس میں بھی ستے ہیں تو اس لیے یہ جو انت کال سے ہمارے سمسکار پڑے ہوئے ہیں اور شایل یہاں کبھی گروہ ششکہ سمند رہا ہو پریم کا کبھی رہا ہو کیونکہ اس میں ایک ستے ہے کہ جتنی آپ کی پیاس ہوگی اور جیسے ہی پیاس ہوگی ویسے ہی آپ کو پانی مل جائے گا ویسے ہی آپ کو پیاس بجھانے کا ساتھ دھن مل جائے گا جتنی آپ کو پیاس ہوگی ویسے ہی آپ کو گروہ مل جائے گا اور اگر پیاس آپ کی کیا ہے گروہ اپنے پاس لوگ کی جاتے ہیں کہ کاروبار بڑھ جائے اگر گھر میں بہوکے بچہ نہیں ہے تو بچہ ہو جائے کوئی جمعہ انت اس کا روک ٹھیک ہو جائے تو جب آپ یہ لینے جاؤ گی گروہ اپنے پاس تو آپ کو یہ مل جائے گا اندر سمجھ نہیں آئی گوز نہیں آئی تو کیا ہوگا یہ تو بھائی کسی سنساری نیتا کے پیچھے آپ لگ جاؤ تو بھی نوکری دھن ہوگا رہاں مل سکتا آپ کو تو اس لیے گرو کی تلاش ہو نہیں سکتے آپ کر نہیں سکتے گرو کو آپ پہچان بھی نہیں سکتے جس دن آپ پہچان جاؤ گے گرو کو اس دن تو آپ خود گرو ہوگے آپ مکت ہو گئے تو گرو کو پہچاننا مشکل ہے کیونکہ ہیرے کو جوڑی سمجھ سکتا ہے سنت کو سنت سمجھ سکتا ہے جو سنت ہے وہ سنت کو نہیں سمجھ سکتا تو جب یہ ایک مول بھوت بات ہے یہ گنیادی بات ہے تو یہ پرشنی بیکار ہو جاتے کہ گرو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پرشن تو یہ ہے کہ آپ کی مانگ کیا ہے آپ چاہتے کیا ہو گرو سے اور اگر مل گیا تو کیا کرو گے اس کے پیچھے لگو گے اس کی نقل کرو گے اس کی تصویر کہیں کمرے میں لگا گے اس کی پوجا کرو گے کیا کرو گے لوگ اس کی تصویر کو لے کر پوجا کرتے ہیں اور کچھ کچھ گرو تو ایسے ہی اپنی تصویریں خود بھی بانٹ نکلو اس کو رکھو پوچھتے رہنا اور سارے کام ہوتے رہیں ارے بھائی آج تک کیا تصویریں کم ہیں اس دنیا میں آج تک کون سی تصویروں ہی کمی ہیں جو بھی ایک نئی تصویر کی ضرورت پڑ جائے میرے جیسا ایک بیوکو فور کے میری تصویر اور پوچھنے لگ جاؤ جو آج تک کی ہزاروں تصویریں ان سے اگر کام نہیں بنا لوگوں کا تو ایک نئی تصویر کو وہاں رکھنے سے کون سا کام بن جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی جو بیسک بات ہے بنیادی بات ہے اس کو منش نہ تو وہ گروہ سوچ رہا نہ وہ چیلا سوچ رہا ہے گروہ نے کہا لے جو فوٹو وہ نے کہا لاؤ مہاراچ اور رکھ دیے اور لگے پوچھنے اور اس فوٹو کے پوچھنے سے کام بنتے ہیں یہ بھی نہیں کہ نہیں بنتے ہیں کیونکہ بلکل جھوٹا تو کوئی اس فوٹو کو نہیں پوچھے گا کام بنتے ہیں مگر اس میں وہ خوبی فوٹو کی نہیں ہوتی وہ آپ کی اپنی شدہ ہے آپ پتھر کو رکھ دیجئے کہیں اپنے ایک آلے میں لے جا کر اپنے منٹل پیس پر ایک پتھر کو اٹھا کر سڑک پہ سے رکھ دیجئے دھولیجئے گنگا جل سے دھولیجئے اس پر ایک دوری باندھیجئے روز اس پر دھوپ دیر جلائیے روز اس پر دھیان کیجئے اس کو پربویہ گروہ مان کر روز اس پر متھاٹے کیے چھ مہینے کے بعد جو کچھ اس پتھر سے مانگو گے آپ کو ملے گا کیوں ملے گا کیونکہ وہ جو آپ کی شدہ اور جو آپ کی مند کی جو شکتی ہوا آپ نے اس پتھر میں آروپیت کر دی وہاں پر پران پتشتہ کر دی اس کی اور ہمارے اس دیش میں یہ جو سناتن دھرم ہے سناتن دھرم سے آریہ اسمائی وغیرہ بھندو دھرم ساری اس پرمپرہ کی بات کرتا ہوں میں کہ یہاں پر اس پرمپرہ کو سمجھتے تھے جب کبھی مندر میں مورتی ستھاپنا کرتے تھے تو ایسے نہیں کہ مورتی اٹھا کر رکھ دی مورتی کو نلاد بلا کر اس کے سنسکار کر کے جب رکھتے تھے تو وہ پرویت لوگ وہ پجاری لوگ اس پر پران پتشتہ کرتے تھے تو منش اپنے پرانوں کی پردشتہ مورتی پر کرتا تھا تب وہ مورتی بھگوان منتی تھی تو وہ بھگوان منش کے اندر کا ہے وہ مورتی کے اندر نہیں ہے یہ زیانتے تھے وہ لوگ مگر یہ جو شکتی اس مورتی سے آ رہی ہے یہ جو شکتی اس تصویر سے آ رہی ہے یہ آپ کے آپ کی من کی سنگرہیت شکتی ہے ایک اترت شکتی ہے فوکس کیا آپ نے اپنی شکتی کو من کی شکتی کو بندو پر کسی بندو پر کر لوگے اور وہ بیٹری کا کام کرنے لگے گی اور اس بندو سے آپ پھر شکتی دوبارہ اپنے کاموں کے لیے گرہن کر سکتے یہ ایک صدھانت کی بات ہے کوئی اس میں میسٹری نہیں ہے کوئی اس میں غیب کی بات نہیں ہے مگر یہ بات یاد رہنے کی ہے کہ جو بھی کچھ یہ کر رہے ہو اس من سے باہر نہیں نکلو گے اس سنسکار سے باہر نہیں نکلو گے ملے گا سب کچھ جو کچھ ملے گا وہ تمہارے لیے جیل خانہ بنتا چلا جائے گا کیونکہ کوئی گروہ کوئی مہاتوان کوئی مہا پروش کسی کو کچھ نہیں دے سکتا کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتا جس کے اندر کوئی دوش نہ ہو صرف گونے گونے آنند کوئی نہیں آپ کو دے سکتا سکھ کوئی نہیں دے سکتا اگر کوئی سکھ دے گا تو دکھ بھی ساتھ ساتھ دے گا کیونکہ من کے سطر پر سکھ اور دکھ ساتھ چلتے ہیں باہر کی جتنی بھی چیز میں آپ مانگوگے جیسے میں نے آپ کو اس بہت اکستر کی بات بتائی یا گروہ نے دے دی آپ کو یا کسی سائنٹس نے دے دی فرق کیا ہوا مگر یہ ساری چیزیں شانتی نہیں دیں گی تو من کی شکتی کو اگر آپ اکترت کرنا چاہتے ہو کیندری بھوت کرنا چاہتے ہو جیون میں بھوت اکستر پر انتی چاہتے ہو تو بھائی کرو یہ مارک ہے مگر یہ میٹریلیسٹک مارک ہے بھوتک مارک ہے اس میں ادھیاتم سے کوئی سمبند نہیں ہے تو یہ گروہ کی مورتی کی پوجہ یا کسی مورتی کی پوجہ یہ بھوت اکستر پر تو ٹھیک ہے دنیاوی کام کاج تو اس سے پڑ جائیں گے چل جائیں گے بزنس شاہد آپ کا چل جائے گا مگر اندر سے آنند کی کھوڑ نہیں کر پاؤ گے تو جو بھی کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے آپ سہمت نہ ہو میں آپ کو سہمت نہیں کرانا چاہ رہا جو کچھ کہہ رہا ہوں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں اس کے بارے میں آپ کے کبروت بھی نہیں چاہ رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ تو غلط کہہ رہے ہیں اس سے بھی کوئی میرا سروکار نہیں ہے چاہ میں غلط کہہ رہا ہوں یہ سہی کہہ رہا ہوں آپ کی ہاں یا نہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہاں یا نہ سے کیا ہوگا تو اگر ہاں آپ میری کسی بات پر کرو گے تو اس بات پر کرو گے جو کہیں آپ کے من کے جو سنچت آپ کے سنسکار ہیں وہاں پر کوئی مدھر سی گھنٹی پہنے لگے آپ کے بڑی ہے بات ہے اور کوئی بات ایسی لگی جو نہیں اچھی لگی تو کہیں نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے تو آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے جہاں بیٹھے وہ وہی بیٹھے رہو گے اس کا کیا فائدہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ بات چیز ختم ہو اس کے بعد آپ لوگ چل پڑے گھروں کو نہیں گھر کو تو روز آپ کے جاتے ہو گھر سے آگے چل پڑے جہاں بیٹھے ہو اسے آگے چل پڑے سنیاز سے مطلب نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو واقعی گھر مت جانا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے چاروں طرف ایک چار دیوار بنا رکھی ہے جہاں پر جنم جنم آندر سے بیٹھے ہوئے ہو اس دیوار سے آگے چل پڑا اس قید سے آگے چل پڑا تو وہ جب ہوگا جب سنو اور سن کر دیکھو کہ ست ہے یا نہیں ہے اس کے پیچھے جو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے کچھ ست ہے یا نہیں ہے آپ کے جیون میں کیوں چیز اپلائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی تو چھوڑ دو سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ابھی چھوڑو چندہ مت کرو سنتے جاؤ کیونکہ اگر سنتے جاؤ گے تو آپ اپنے اندر جھانکتے چلے جاؤ گے میرے شبتوں کا مہت نہیں ہے مہت اس چیز کا ہے کہ آپ کے اندر کیا بھرا پڑا ہے اور آپ کو دیکھ پاتے ہو یا نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اس لیے میں بہت ایک ایک قدم کر کے آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ آپ نئے دھنگ سے سوچنا شروع کر دیں نئے دھنگ سے اپنے جیون کو دیکھنا شروع کر دیں دھنگ میرا نہیں ہے دھنگو آپ کئی ہوگا میں تو صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں سوالوں میں جواب نہیں دے رہا تو جس جس بات پر بھی ہم چرچہ کریں گے وہ کسی کتاب سے ملتی جوتی ہو یا نہ ہو کیونکہ کسی کتاب پر آدھارت نہیں ہے اور اگر آپ نے کسی کتاب کو پن رکھا ہے اور اس کتاب کے آدھار پر اس کو توڑنا چاہو گے جو میں کہہ رہا ہوں تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی ایک سجن نے پچھلی بار ایک یہ بھی پرشن کیا کہ جی یہ جو پرکرتی ہے اور اس پرکرتی سے پہلے چیتن تتو ہے تو یہ چیتن تتو اور پرکرتی ایک ہے یا دو ہے بھائی ایسے ایسے سوال کر کے کیا کرو گے میں کہتا ہوں چیتن تتو اور پرکرتی ایک ہے یا دو ہے یا پانچ ہے اس سے آپ کی کون سی سمسچہ کا سمدھان ہوگا بتاؤ سمسچہ تو یہ ہے کہ میں یہاں آج اپنے گھر میں دکھی ہوں اپنے جیون میں دکھی ہوں میرے اپنے جیون کی سمسچہوں کا سمدھان نہیں ہو رہا اگر ایشور ایک ہے یا تین ہے یا پانچ ہے آتما ایک ہے اور پرماتما الگ ہے یا ساتھ ہے آتما پرماتما ایک ہے یہ دو ہیں ان باتوں سے کیا ہوگا یہ اگر پتا لگ بھی گیا تو کوئی لیکچر تو دے لوگے کتاب لکھ لوگے بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور کوئی کتاب ایک دوسرے سے نہیں مل رہی ایک مت دوسرے سے نہیں مل رہا تو یہ پرشن کب ہو سکتے کہ ایشور ایک ہے آتما ایک ہے پرماتما ایک ہے یہ کسی سے پوچھو مت یہ کسی کتابوں میں مت پڑھو ہاں اگر اپنے جیون کی سمسچہوں کا آج سمدھان کر پاؤ اپنے جیون کی سمسچہوں کو آج سنجھا پاؤ اور من صاف ہونے لگ جائے شیشہ بننے لگ جائے شیشہ صاف ہونے لگ جائے تو کل کو سنجھ خود گہرائی میں کر کر آپ خود دیکھ باؤ کہ اصلیت ہے کیا پھر کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ان سمسچہوں کا بھی عرض ہے ایک جگیاسہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اندر جو ہے یہ کچھ الگ ہے یا باہر کچھ الگ ہے یہ پرشن ٹھیک ہے مگر کب جبکہ آپ کو اس کا ایک پریکٹیکل اتر ملے جبکہ اپنے جیون میں ملے اپنے لوگوں پر ملے دوسرے سے پوچھ پوچھ کر نہیں ہمارے دیش میں ایک مصیبت یہ رہی ہے کہ ہم گروہوں کے پاس گئے سنتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا مہاراج آتما ایک ہے اور پرمات میں اس سے الگ ہے یا آتما اے الگ ہیں اور گروہ دیو نے کہا سنت نے کہا کہ ہاں ایک ہے اچھا جی ایک ہے تو بس ایک کی گانا گائے لگ گئے دوسرے کے پاس گئے کوئی جو کہنے جی ایک ہے نہیں بھائی ایک ہے سلطہ دو اچھا جی دو ہے اسی سے خوش ہے کوئی کہتا ہے جی میں ویدانتی ہوں کہ کیا ویدانتی ہوں کہ سب بھرم ہے اور بھرم تمہارے جیوانے میں تو نہیں آیا ویدانت کہاں ہے بھائی دوسرا کہتے ہیں کہ انہیں ایشور ہیں اس کے ساتھ ہمارا ایک سنبند ہے اور ہم اس کی سنتان ہیں جھوٹ بولتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ ایشور ایک ہے اور ہم اس کی سنتان ہیں جھوٹ بولتے ہو جب تک کہ آپ کا پرین سارے سنسار سے نہ ہو جائے کیونکہ اگر ایک ہی پتا ہے تو ایک پتا کو جان لینے کے بعد پتر آپس میں جھگڑا نہیں کرتے ویر نہیں رکھتے پشوں میں ہم نہیں دیکھا ہے آج سے چار سال پہلے گوہ میں ہمارا ایک کیمپ لگا تھا تو جس مکان میں ہم رہتے تھے اس مالک مکان کے ہاں ایک تو سور تھا ایک مرگا تھا ایک بلی تھی ایک کتہ تھا آپس میں کھیلتے تھے بلی مرگے کو نہیں کھاتی تھی کتہ بلی پر نہیں جھپڑتا تھا اور وہ کتہ سور کی دن کو پکڑ کر وہ اس کو نچاتا رہتا تھا آپس میں کھیلتے تھے بلی مرگے دیکھو یہ چار جیو جو آپس میں ایک دوسرے کے شکرو ہیں یہاں مٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا مالک ایک ہے تو پشو کو جب یہ گیان ہو جائے کہ مالک ایک ہے پھر وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے منش کہتا ہے کہ مالک ایک ہے پتہ ایک ہے پر جھگڑا تھا تو جھوٹ بولتا ہے اپنے تو بھائی جو کچھ کہہ رہے ہو اگر تو جیون میں سچ اتر رہا ہے تو کہو اور نہ مت کہو دوسروں کی بات میں مت دہو رہا ہو شاست پرتے ہو تو ٹھیک ہے کسی سنت کی بات پر چلتے تو ٹھیک ہے بشرت ہے کہ وہ جیون میں اتر رہا ہو اور اگر نہیں اتر رہا تو کہو بھائی ہوگا سہی اپنے جیون میں نہیں اتر رہا پھر کھو جو کہ ستے کیا ہے جیون کا تب گہرائی میں جا کر کچھ پتہ لگے گا تو اب جب میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ چیتنا کیا ہے منشی کی چیتنا کیا ہے آپ اپنے جیونے اگر غور سے دیکھو گے کہ جتنا کچھ بھی آپ سوچتے ہو جتنا کچھ بھی آپ بولتے ہو آپ کے پرانے سنسکاروں پر آدھارت ہے آپ وہی بولتے ہیں جو آپ نے سن رکھا ہے وہی سوچتے ہیں جو آپ نے سن رکھا ہے یا پڑھ رکھا ہے کوئی ایسی چیز نہیں سوچتے جو نہ کبھی سنی ہو نہ کبھی پڑھی ہو نہ کبھی دیکھی ہو تو منشقی جو چیتنا ہے جو پڑھا لکھا سنا دیکھا اور انہوں کو کیا اس کو چیتنا کہتے ہیں منشقی سیدھی سی بات یہ کتاب میں یعنی کہ یہ کوئی اوپر کی بات ہے یا نیچے کی بات ہے چیتنا سپریچول ہے یا ادھیاکمک ہے یا بہت یہ پرشنطو بکار ہے یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی کچھ آپ کا گیان ہے وہ جانا ہوا سنا ہوا دیکھا ہوا پڑھا ہوا ہے جو گزر چکا ہے اور اس چیتنا کو کا ادھار جو سمرتی ہے جو میموری ہے وہ گزریوی باتیں ہیں گزر چکی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور جو گزر چکی ہیں اس کے بوجھ سے اب آپ نئی جو چیز آ رہی ہیں اس کو آپ ناپنا چاہتے ہو توڑنا چاہتے ہو اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہو کیسے سمجھو گے اگر تو آج ایسا ہی ہو جیسے کل تھی اور آنے والی کل بھی ایسی ہوگی جیسی آج ہے تب تو سمسیہ کا سمجھان ہو گیا ایک دفعہ آپ نے گیان ارجت کر لیا سنسکار بنا لیے اور اس پر مست ہو گئے کہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا پر جیون تو نوز بدل رہا ہے جو آپ نے سنا دیکھا تھا وہ اس سے نہیں بات ہو رہی ہے جو سوچا تھا اس سے نیا ہو رہا ہے تو جو بھی کچھ کعان آپ نے ارجت کیا ہے وہ آپ کو دیکھنے اور سننے میں بادہ ڈال رہا ہے سہائق نہیں ہو رہا اور یہ جو سنا دیکھا پڑھا ہے اس میں وہ شاستر بھی آ گئے جو آپ نے پڑھے ہیں اس میں وہ فلوسفی بھی آ گئی جو آپ نے پڑھی ہے اس میں سائیکالوجی بھی آ گئی اس میں ہسٹری بھی آ گئی سارا کچھ آ گئے اور جو بھی کچھ یہ آ گیا اور سنا ہو گا ہے یہ آپ کے مستشق میں برین سیلز کے اندر میموری کے انو کے روپ میں میموری کے گرینز کے روپ میں کیمیکل کے روپ میں اندر جمع ہے الیکٹریکل یا کیمیکل اس کی سٹرکچر ہے کوئی سپرچول بات نہیں ہے تو جتنے بھی آپ کی اچھیتنا ہے ساری ہی ساری بھوتک ہے ساری ہی ستھول ہے میٹیلیسٹک ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اگر یہ نہیں سمجھوگے تو چکر بار بار آئے گا پھر بار بار اُلٹے سیدھے پرشن ہوں گے یہ مول ہے کہ جتنا بھی کچھ منوش جانتا ہے سنا ہے سوچ رہا ہے وہ سارا میکینیکل ہے اور میٹیلیسٹک ہے یہ انتروت ہے اب اس چنتن کے دوارا آپ جیون کی نئی سمسیا کو نہیں سمجھ سکتے اور اس ینتروت جو آپ کی اپلبدی ہے ینتروت جو آپ کا سادھن ہے اس سے آپ آتما اور اشور کو سمجھنا چاہوگے پرماتما کو سمجھنا چاہوگے ستھے کو اور پریم کو سمجھنا چاہوگے کیسے سمجھوگے کیسے انروت کروگے تو اس لیے کوئی کتاب آپ پڑھ لیں کسی گروہ کے پاس چلے جائیں کسی مہا پرش کے پاس چلے جائیں جب تک آپ کا ینتر جب تک آپ کا انسٹرومنٹ یہ چیتنا ہے آپ ستھے کو گرہن نہیں کر پاؤ گے کیونکہ جتنا پہلے جمع کر رکھا ہے وہ ہی بولتا رہے گا کہ نہیں یہ تو غلط کہتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں بدھی کا کام کیا ہے انیلیسس کرتے رہنا بات کسی نے کہا ہی نہیں ہے پھٹسوز کا جواب پھٹسوز کو کیٹیگرائز کر دینا اس کو اکٹھا کر دینا اس کو صحیح اور غلط کہہ کر کہنا ہاں یہ ٹھیک یہ غلط یہ ہمیں اچھی لگی یہ ہمیں اچھی نہیں لگی تو پھر اگر آپ کو اچھی لگی یا نہیں لگی اس سے کیا فرق کرتا ہے اور اکثر آپ دیکھوگے جو ستھے ہے وہ اچھا لگے گا اور جو ستھے وہ اچھا نہیں لگے گا ستھے کسی کو اچھا نہیں لگتا ہم ستھے کی دعائی دے رہے ہیں ہم سب کہتے ہیں ستھے ہو جائے جی جیسے دن ستھے ہو گیا سارا جتنا ہم جمع کر رکھا وہ سارا بہہ جائے گا تو جب ہم نے اتنی چیزیں اکٹھی کر رکھیں آٹھ کبار اپنے سر پر بوجھ لاز رکھا اور پھر ہم ستھے کی تلاش کر رہے ہیں ستھے کہاں ملے گا تو اب یہ جیسے چیز ذرا سوچنے کی ہے کہ ہمارے دیش میں ایک پرنالی رہی ہے جب کبھی منوش کی چیتنا کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ منوش کی چیتنا من، بدھی، چت اور رہنکار یہ چار چیزیں ہیں اس سے ملکر بنی ہوئے اس کے چار اس کے بھاگ ہیں ایک آزہ دو اور بھاگ ہوگا آپ ویسٹن سائیکولوجز کے پاس جاؤ اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو منوش کی جو کانچیسنس یا چیتنا ہے یہ کانچیس اور انکانچیس ہے اور سب کانچیس ہے ارونکی ایسے جن نے ایک اور لائن اس میں لگا دی کہ کانچیس، سب کانچیس، انکانچیس، انکانچیس، انکانچیس بھائی چار کر لو، پانچ کر لو، چھے کر لو اس کے بیس ٹکڑے کر لو سمجھانے کے لیے بات کرنے کے لیے تو اس کے ٹکڑے کرتے رہو پر وہاں ٹکڑا کوئی نہیں وہاں تو سارا کا سارا ایک بلکل باکس کے انور بھرا رکھا ہے آپ اس کے حصے لگا رہے ہو اور حصوں کو مینی پلیٹ کر رہے ہو ان سے چھے چار کرو کبھی اس جیسے وہ بلک بنا کر وہ کھیل کھیلتے ہیں نا بلک بنا کر وہ بلڈنگیں بناتے ہیں بلکس کی جکسا پزم کبھی بلک یہاں سے اٹھایا یہاں رکھ دیا یہاں سے اٹھایا اور کہتے ہیں چیتنا بدل گئی ہے ہماری چیتنا کیا بدل گئی کہ اب جیسے ہمارے بہت سے امریکہ میں جو دوست ہیں یہ ادھر آئے بھارت میں تو عیسائیت سے ان کا منوب گیا کیونکہ عیسائیت کو دیکھا ٹھیک نہیں تھی یہاں پر آ کر کوئی صوفی بن گیا کوئی سکھ دھرم کی چل پڑا کوئی یوگیوں کے پیشے لگ گیا کوئی رام کرشن مشن میں چلا گیا کوئی حری رام حری کرشن کہنے لگا اور کہنے لگے اب جو ہے بات بڑھیا بن گئی کسی نے سنسکت پڑ لی آپ نے سنسکت سنی تھی نا کسی نے سنسکت بھی کوئی حری نہیں ہے مگر جب آپ یہ سمجھیں کہ ایک نیا دھرم بدلنے سے کوئی چیتنا بدل گیا یا منش بدل گیا تو منش نہیں بدلا اب یہ جو آپ توڑ مرور کرتے ہیں اس چیتنا کے اندر اپنے جو یہ بلوک سے ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دیا ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دیا تو اس سے سنشودھن تو آپ کر سکتے ہیں موڈیفکیشنز کر سکتے ہیں مگر جب تک آپ جتنے بھی سادھن نکالو گے اور نکالو گے اس چیتنا سے جب لوگ کہتے ہیں جی سادھن کوئی ہے اس کا تو سادھن تو من سے ہی پیدا ہوگا کوئی منتر جب ہوگے کسی گروہ کے پاس جاؤگے کسی پرشدہ کروگے اس کا ابھیاس کروگے تو سارا اس من کے سنسکاروں کے ادھار پریت ہوگا اس چیتنا کے ادھار پریت ہوگا اور جو بھی کچھ کروگے اس چیتنا ہی کی چکر میں ہوگا اسی کے ورت میں ہوگا دائرے میں ہوگا تو جتنے جب کروگے تب کروگے سادھن کروگے کتابیں پڑھوگے پستگیں پڑھوگے کسی کی پڑھ لینا اس دائرے سے بال نہیں نکڑوگے یہ بڑھ جائے گا یہ دائرہ بڑھ جائے گا اب تک جو جانا ہے اگر وہ اتنا ہے تو اس سے اتنا ہو جائے گا دب نہ ہو جائے گا چوگ نہ ہو جائے گا اور پڑھ لو اور جان لو ایک گروہ کے پاس جاؤ دوسرے کے پاس جاؤ تیسرے کے پاس جاؤ سارے سنسار کے جتنے مہا پروش گروہ یوگی جتنے بھی ہیں صحیح یا غلط سب کے پاس چلے جاؤ دائرہ بڑھتا چلا گیا آپ کے گیان کا آپ کی چیتنا کا مگر سارا میکینیکل ہے سارا میٹیرلسٹ کیونکہ اس دائرے کو بڑھانے والا کون ہے کیوں بڑھتے ہیں اس دائرے کو کیندر کون سا ہے اس دائرے کا کیندر اس دائرے کا میں اہم ہے اس دائرے کا جو کیندر اس اہم نے بڑھایا اس دائرے کو اس نے سنچودن کیا ہے ریفارم کی ہے موڈیفکیشنز کی ہیں جو بھی کچھ کیا ہے اس میں نے کیا ہے تو جتنی اس چیتنا کے دائرے کو آپ بڑھا رہے ہیں جتنی اس گیان کو آپ بڑھا رہے ہو اپنی میں کو بڑھا رہے ہو میں سے مقت نہیں ہو رہے اور اس سے مقت نہیں ہو پاؤ گے جب تک اسی جور توڑ میں لگے رہو گے تو کیا آپ میری بات کو سن کر یا مان کر نہیں کیا بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا چندن کیا ہے کوئی نیا چندن تو نہیں ہے کوئی نئی بات سوچ سکتے ہو اور اگر نئی بات نہیں سوچ سکتے تو پھر سوچ کیا رہے ہو اس نکتے پر اگر آ جاتے ہو تو چندن سماکت ہو گیا بند ہو گیا یہی مون ہے یہی مون ہے سپونٹینیس مون سبحاوک مون سہج مون جس کا کوئی ابھیاس نہیں گئے تو صرف دیکھنے کی بات اندر جھاں کر دیکھو گے اور جب یہ اندر جھاں کر دیکھو گے کہ جتنا بوجھ ہے یہ سارا بیکار ہے بوجھ ہے میٹر کا ہیوی میٹریلیسٹک کنڈیشننگ ہے اور کچھ نہیں ہے جس کو آپ ادھیاتم کا نام دے رہے ہو سپیچواریٹی کا نام دے رہے ہو یہ بھی ایک بوجھ ہے میٹریلیسٹک اور یہ بیکار ہے یہ بوجھ گر جاتا ہے من مون ہو گیا اور من جب مون ہو گیا تو پھر دیکھنے کی اور سننے کی کشمتہ آگیا آگے چل سکتے ہو تو آج تو بس یہیں تک پھر اس سے آگے پر سنبا کریں گے اور آج پرشنف تربیہ نہیں کریں گے کیونکہ جہاں پہنچی ہو بڑی اچھی جگہ ہے موسیقی